السلام علیکم موکسفورڈ اسلامیک سینٹیفک اسکول سے مستبریک السہر سبجیکٹ ہے ہمارا اسلامیات اور ٹوپک ہے چیپٹر نمبر ٹو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عطاعت اور آج ہمارا ٹوپک ہے ختم نبوت پیش نمبر ہے بکہ 102 سے 104 تک کوسٹن نمبر ٹری قرآن و حدیث کی روشتی میں ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں پارٹ ون یعنی ہم اس کوسٹن کا آج فرسٹ ہاف کریں گے ختم کی لغوی معنی ہے بند کرنا مہر لگانا اپنے کام کو کر کے فارغ ہو جانا ختم نبوت کے استلاحی معنی ہے سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تمام ہوا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجید سے محمد سورة الاحزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اسی طرح سورة المائدہ میں اللہ سبحانہ وآلہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا یہاں سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ سورة الاحزاب کے اندر ختم نبوت کی ایک واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سورة المائدہ میں اللہ سبحانہ وآلہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا یہ آیت سورة المائدہ کی ہے اور یہ آیت سلسلے نبوت کی آخری آیت ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آج کے دن جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس کے اندر مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ شریعت مکمل ہے نہ اس کے اندر مزید کسی نئے نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے یہ دین جو ہے مکمل ہے اور دین اسلام کو ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے بطور دین پسند کر لیا ہے ختم نبوت کا ثبوت حدیث سے ختم نبوت کے حوالے سے متعدد حدیث موجود ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی مثال ایک ایسی امارت کی ہے ایک ایسی خوبصورت امارت کی ہے کہ اس میں ایٹیں ہیں اور ایک ایٹ کی جگہ خلا خالی تھا تو تم اس کے گرد چکر لگاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے پھر میں میری بارست ہوئی میں آیا اور وہ ایٹ پوری ہو گئی اب اس دیوار کے اندر مزید کسی ایٹ کی ضرورت نہیں لہٰذا دین مکمل ہو گیا اور مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابی تھے اور آپ کے بعد خلیفہ دوم تھے لیکن ان کو نبوت جب ان کو نہیں ملی تو اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہاں یہ چیز کلیر کر لیں کہ جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام شریعت نبوی کی ہی پیروی کریں گے نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے یعنی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا شریعت محمدیہ آخری شریعت ہے ہومورک ہے ہمارا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ